یہ مشاہرہ اگرچہ گاؤں میں ہو رہا ہے لیکن اس گاؤں سے تعلق پوری دنیا کے لوگوں کا جڑا گیا ہے شکیل بھائی بہرین سے تشریف لائے میں ان کا استقبال کر رہا ہوں گڑو بھائی لندن سے تشریف لائے ہیں اور دوبیر بھائی میں ان دونوں کرم فرماوں سے اتماس کروں گا کہیں کورسی پر بیٹھے ہیں وہ جگہ ان کی نہیں ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے علاوہ بہت سے شخصیتیں یہاں ہیں امتیاز احمد گڑو صاحب بسعی مہمان ازازی ذلفقار گامہ صاحب شکیل احمد بسعی قمر آسمی صاحب عاملوں سے تشریف لائے ہیں عبداللہ صاحب ایڈوکیٹ اور مہمان زیوے قار جناب وسی احمد عرف گڑو جو لندن سے مشارہ سننے کے لئے آئے ہیں ان سے اتماس سے کہ اسٹیج پر تشریف لائے ہیں مشارہ انشاءاللہ بہت کامیاب ہوگا آپ کا تعاون اور افضال بھائی نے آپ سے خود ذاتی طور پر آپ کی تہذیبی سرفرازی پر یقین کرتے ہوئے یہ گزارش کی ہے کہ کسی شاعر کو ہوت نہ کی دیے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان کو مہمان سمجھئے یہ بھی تہذیب کا ایک حصہ ہے تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ غزل کے ماحول میں لاؤں وہ غزل جو زندگی کی مذکراہتوں کی بھی ترجمان ہے وہ غزل جو زندگی کے مسائل اور مشکلات کی بھی ترجمانی کرتی ہے اس غزل کی طرف آپ کو لا رہا ہوں لیکن غزل میں اگر نغمہ ہے اگر ترنم ہے تو یہ مسکراہت اور یہ مشکلات دونوں جو ہے وہ شاعری کا حصہ بن جائیں گی میں جناب آمیر فیضابادی سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مشاعرے کے غزل کے دور کا وہ آقاس کر دیں فیضاباد جو نوابی نے عوض کی کسی زمانے میں راج دھانی رہا ہے میرنیس نے جہاں اپنا بچپن اور چکپس نے اپنی جوانی کے دن گزارے ہیں آج بھی وہاں کی فضا میں بڑی عدیت ہے عامی صاحب نوجوان ہیں لیکن ان کے تجربات کو غزل کے پیکر میں گل گوٹے کی طرح ٹکا ہوا آپ دیکھی اور محسوس کی دیئے سلام علیکم حضرات میں بفر کسی تمہید کے ایک مطلع چنشیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے مطلع پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے مطمئن مطمئن شہر میں مجرم کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں مطمئن شہر میں مجرم کے سوا کوئی نہیں کہ مطمئن شہر میں مجرم کے سوا کوئی نہیں مطمئن شہر میں مجرم کے سوا کوئی نہیں بس وہی خطرے میں ہے جن کی خطا کوئی نہیں بس وہی خطرے میں ہے جن کی خطا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اور یہاں سے شیر پیش کرتا ہوں مطمئن شہر میں مجرم کے سوا کوئی نہیں بس وہی خطر میں ہے جن کی خطا کوئی نہیں کوئی نہیں شیر دیکھے گئے ہاتھیں پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے کہ خوف و دہشت کے سفیروں سے کوئی یہ پوچھے خوف و دہشت کے سفیروں سے کوئی یہ پوچھے خوف و دہشت کے سفیروں سے کوئی یہ پوچھے کیا تمہارا ہے خدا میرا خدا کوئی نہیں خوف و دہشت کے سفیروں سے کوئی یہ پوچھے خوف و دہشت کے سفیروں سے کوئی یہ پوچھے خوف و دہشت کے سفیروں سے کوئی یہ پوچھے کیا تمہارا ہے خدا میرا خدا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں یہ بھی شیر ملادہ فرمائے کہ میں کوئی شمہ نہیں جس کو ہوا دل کر دے میں کوئی شمہ نہیں جس کو ہوا دل کر دے میں کوئی شمہ نہیں جس کو ہوا دل کر دے میں تو سورج ہوں مجھے خوف و ہوا کوئی نہیں بہت اچھے میں تو سورج ہوں مجھے خوف حوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میں چاہتا ہوں بہتاری پڑھتا ہے بس وہی خطر میں ہوں جگی خطا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اور نوزانوں کے حوالے سے ایک شیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائیں بس وہی خطر میں ہیں جن کی خطا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کہ میری آنکھوں میں ذرا غور سے دیکھے تو کبھی میری آنکھوں میں ذرا غور سے دیکھے تو کبھی میری آنکھوں میں ذرا غور سے دیکھے تو کبھی ان میں بس آپ کے چہرے کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ان میں بس آپ کے چہرے کے سوا کوئی نہیں اور یہ بھی شیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے بس وہی خطرے میں ہیں جن کی خطا کوئی نہیں اگر اس شیر میں ذرا بھی سچائی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجموع میرا ساتھ بھی میں شیر پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے کہ مجھ کو رشتوں کے حوالے سے نہ پرکھے دنیا مجھ کو رشتوں کے حوالے سے نہ پرکھے دنیا مجھ کو رشتوں کے حوالے سے نہ پرکھے دنیا میرا دشمن میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں میرا تشمن میرے بھائی کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کہ تم کو شک ہے میری چاہت پا تو یہ بھی سن لو یہ مرض ایسا ہے کہ جس کی دوا کوئی نہیں اور حضرات ہندوستان ہی ہندوستان ہی بلکہ پوری دنیا میں سخیطوں سے مانگنے کا انداز ملکل ایک جیسا ہمیں شیر پیش کر ساملہ دا فرمائے کہ کر بھلا ہوگا بھلا دے دے خدا کے بندے کر بھلا ہوگا بھلا دے دے خدا کے بندے کر بھلا ہوگا بھلا دے دے خدا کے بندے ایک بجز اس کے فقیروں کی صدا کوئی نہیں کہ میں جو شائر ہوں تو حساس طبیعت بھی ہوں میں جو شائر ہوں تو حساس طبیعت بھی ہوں میرا پیغام محبت کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اور حضرات آخر میں ایک مطلع اور چل شیر اور پیش کرنا چاہتا ہوں ملہ دا فرمائے مکمل غزل پڑھا ہمی رہے کیسے پر اللہ چاہتے ہیں آرمالہ دا فرمائے کہیں پر پھول بیٹھے ہیں کہیں پر خوار بیٹھے ہیں کہیں پر پھول بیٹھے ہیں کہیں پر خوار بیٹھے ہیں کہیں ہم درد بیٹھے ہیں کہیں اغیار بیٹھے ہیں میں اپنے چاند سے خوابوں میں اکثر ایسے کہتا ہوں میں اپنے چاند سے خوابوں میں اکثر ایسے کہتا ہوں ذرا آ جاؤ چھت پر ہم پیدیدار بیٹھے ہیں اور یہ دشیر ملادہ فرمائے کہ میں اپنے دل کو سینے میں رکھو یا لب پہ لے آؤں دوا ہے ایک لیکن سی کروں بیمار بیٹھے ہیں دوا ہے ایک لیکن سی کروں بیمار بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں ایک بار پورا مجمع پھر سے مجھے دوا ہے دے میں شرکش کرتا ہوں ملادہ فرمائے وہ جن کو ہم نے دیکھا تھا شرابوں کی دکانوں پر وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکے دار بیٹھے ہیں وہ بن کر آج کل مذہب کے ٹھیکے دار بیٹھے ہیں وہ آخری شر ملادہ فرمائے کہ تم اپنے حسن کے دفتر میں کوئی نوکری دے دو میرے سرکار کافی دن سے ہم بے گار بیٹھے ہیں میرے بہت اچھے آمیر صاحب کیا کہنے ہیں بہت اچھی اچھی بات ہے آمیر صاحب نے کہیں جب انہوں نے کہا کہ ہم تو سورج ہیں ہمیں خوف ہوا کچھ بھی نہیں تو مجھے اچھا لگا کہ افضال بھائی اور ان کے دو دوستوں کی تقریروں کا ان کے اوپر اچھا اثر پڑا تھا لیکن آخر میں آکے انہوں نے اپنے چال چلن کا ثبوت دے دیا جب یہ کہا کہ تم اپنے حسن کے دفتر میں کوئی نوکری دے رہے ہو تو بہت دن سے بیکار بیٹھے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کی کوئی غلطی نہیں دیکھئے سچائی وہ ہوا کرتی ہے جس کا تعلق عمر سے ہو کم عمر کا شخص اگر بہت بڑی بڑی باتیں کرے گا بڑی پختا باتیں کرے گا تو یہ تی نہیں ہو پائے گا کہ یہ تجربہ اس کا ہے یا اس کے والد کا تو جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنے حسن کے دفتر میں کوئی نوکری دے دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ تجربہ انہی کا ہے یہ خواہش انہی کی ہے یہ تمنا یہ عرض یہ حسرت جو کچھ ہے سب انہی کی ہے اور جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تو سورج ہوں مجھے خوف ہوا کچھ بھی نہیں تو یہ معلوم ہوا کہ وہ دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی بھی اور پڑھنے کی بھی کوشش کرے گا مجھے خوف ہوں